جس میں اپنی عفت اور فلاق دامنی کو بچا کر رکھا اور زینہ سے بچا وہ بھی ایک نوجوان ہوں گا جس کے تعلیٰ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ شخص بھی اس کے اندر ہوں گا جس کو ایک منصف والی جہا اور جلال والی عام عورت میں منصف ہے پولیشن جہا اور جلال ہے اس کا دب دبا ہے مارکٹ والی ہے اس کے مطلب ایسی عورت جس کا کیس راست پاش نہیں ہو سکتا عام لوگوں کا ہو سکتا راست پاش ہوں گا عام لوگوں سے تفکڑے جائے مال دال لکھو گیا سبا فرماتے ہیں ایک پتر پاک دامنی کے اہمیت سنیسے کہ ایک وہ شخص بھی ذکر کیا جس کو کوئی جہا وہ منصف والی حسین حسن و جمال والی حسین جہاں منصف نہیں اس میں وہ خوبصورتی ہے جو اس کو اپیل کرتی اٹریکٹ کرتی اس میں منصف ہے مخام ہے پوزیشن ہے مال ہے کہ ساتھ ساتھ وہ خوبصورت عورت ہیں دیکھیں حسن و جمال والی عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہیں کہتی کہ ہوں میرے پاہ دے اور وہ اس کی دعوت کو یہ کہہ کر تھکڑا دے انکار کر دے کہ میں اللہ سے دلتا ہوں انہی اقاف اللہ میں اللہ سے دلتا ہوں راز پاس ہونے کا کوئی چانس نہیں بلکہ بینیفٹ کا چانس ہے وہ مال دار ہے منصف والی دوسرا حبصورت بھی ہے انسان کو اگر پیسہ نہ بھی ملا لیکن اس کی دل کی تمنہ پوری ہو جائے تا آدمی کر لیتا ہے دونوں اٹریکشن اور دونوں پہ کہتا ہے میں اللہ سے دلتا ہوں تو ایسا نوجوان بھی اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گا اس روز اس سائے کے علاوہ حلسان گا عفت اور پاک دامنی کے اہمیت جنا سپنی نفس کو بچانے کیا کیا ہے سائے عرش کے نیچے رہے اس کو دعوت بھی جاری ہو موسیقی 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 موسیقی